اسلام علیکم ویور تو کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے لیکن میں اس ویڈیو میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں وہ اس لیے کہ میری کیٹو جو ہے وہ گھوم ہو گئی ہے اور میں اسے ڈھونے کے لیے باہر آئی ہوئی ہوں میں نے سوچا کہ ساتھ والوں کے گھر میں ہوگی تو ان کے گھر میں جا کے دیکھ لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیٹو یہاں پر تو نہیں آئی تو لیکن وہاں پر میں نے دیکھا ان کی ٹیریس وغیرہ پر تو وہاں پر تو نہیں تھی لیکن میں نے سوچا کہ اوپر جا کے دیکھتی ہوں اوپر والوں سے پوچھ لیتی ہوں اوپر جو فیملی ہیں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ ان کے گھر میں تو نہیں آئی کیٹو میں نے ان سے آواز سے کر بوچھا میں نیچے تک چیک بھی کرتی رہي اس ویڈیو میں کہ کہیں مجھے نظر نہ آ جائی لیکن مجھے کہیں بھی کیٹو نظر نہیں آ رہی تھی تو میں نے انہیں آواز دی اور ان سے پوچھا کہ میری کیٹو تو نہیں ہے یہاں پر انہوں نے کہا ہم چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹو جو ہے وہ ہمارے گھر آ جاتی ہے اور ہمارے روم بغیرہ میں آ جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے چیک کیا اچھے طریقے سے میں نے ان سے کہا کہ آپ اچھے سے چیک کر لیں اندر سے کہ کہیں آپ کے پچھلے فلور میں تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ہمارے گھر پر تو کیٹو نہیں ہے تو میں نے کہا میں مایوس ہو کر نیچے آگئی اور میں بالکل امید اس لئے چھوڑ چکی تھی کیونکہ میں مغرب ٹائم سے جو ایوہ کیٹو کو ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے عشاء ہو گئی تھی مجھے نہیں مل رہی تھی میں نے سوچا نیچے جا کے دیکھتی ہوں گراج میں کہ کہیں ان کے گراج میں تو نہیں تو میں نیچے گئی گراج میں میں نے چیک کیا وہ اکثر ہوتی ہے نا گراج میں جو ہے وہ ان کی پرندے وغیرہ ہیں تو میں نے سوچا شاید ان پرندوں کے پاس آکے کیٹو بیٹھی ہو تو میں نے دیکھا یہاں پر لیکن مجھے یہاں بھی کئی نہیں نظر آرہی تھی گیٹ کے قریب بھی دیکھا مجھے کیٹو نظر نہیں آرہی تھی میں واپس اوپر آگئی میں نے کہا یہاں دیکھا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہاں کیٹو مجھے نہیں ملے گی پھر میں اوپر آئی میں نے اپنے روم میں دیکھا میں سٹڈی روم میں دیکھا مجھے اپنے سٹڈی روم میں بھی نہیں نظر آئی کیونکہ اکثر یہ ہے کہ میری سٹڈی روم کی ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی تھی چرپائے کے نیچے یا بیٹ کے نیچے چلی جائے کرتی تھی میں نے بیٹ کے نیچے بھی اچھی طریقے سے دیکھا کیٹو کہ اپنے گھر میں میں نے اچھے طریقے سے ہر جگہ چیک کیا میں نے تو جا کمبل مغیرہ میں ہو تو نہیں وہ وہاں پر بھی نہیں تھی تو میں باہر آئی میں نے باہر سٹڈنگ روم میں دیکھا سٹڈنگ روم میں بھی نہیں تھی میں نے کہا ڈرائنگ روم میں ہوگی تو میں نے ڈرائنگ روم بھی اچھے سے چیک کیا لیکن ڈرائنگ روم میں بھی کوئی نہیں تھا ڈرائنگ روم کے سوفے کے پیچھے دیکھا ہر جگہ میں نے چیک کیا اچھے سے چیک کیا میں نے بیٹ کے نیچے ڈرائنگ روم کے چیک کیا لیکن کیٹو مجھے یہاں بھی نظر نہیں آئی تو میں بہت پریشان تھی کیونکہ یہ اس کے گلے میں بیلڈ تھی وہ اپنے گلے میں بیلڈ لگا کے باہر چلی گئی تھی میں نے اچھے سے ہر جگہ دیکھا یہ بہت چھوٹی سی ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے آرام سے میں نے اچھے سے چیک کیا لیکن مجھے نہیں دیکھی میں نے کہا واشروہ وغیرہ میں چیک کرتی ہوں شاید وہاں پر دروازہ کھلا ہوا تو چلی گئی ہو تو میں نے چیک کیا نہیں تھی وہاں پر بھی ہر جگہ چیک کر لیا تھا گھر کے ہر ایک کونے کو چیک کر لیا تھا اچھے طریقے سے میں بہت دیر سے اسے ٹھونڈ لی تھی ونڈو اس کی فیورٹ ہے ونڈو کے اوپر چڑنا ونڈو کے جال پر میں نے کہا شاید پردے کے پیچھے ہونے کی نہیں تھی اب میں آخر چھت پر گئی چھت پر میں نے دیکھا شاید چھت پر چلی گئی ہو شاید اس کی کوئی دوسری بلی آئی ہو اس کے ساتھ چھت پر ہو میں چھت پر آئی میں نے چھت کے لاؤنج کی لائٹ آن کری میں نے یہاں پر چک کیا اچھے طریقے سے لیکن وہ یہاں پر بھی نہیں تھی اوپر جا کے میں نے سٹور روم میں دیکھا اوپر سٹور روم میں بھی نہیں تھی سٹور روم میں بھی اچھی طریقے سے میں نے دیکھا لیکن وہاں بھی مجھے نہیں ملی مجھے ڈاؤٹ تھا کہ اوپر تو ضرور ہوگی لیکن یہ اوپر تو مجھے بالکل بھی نظر نہیں آئی میں نے اوپر والے روم کو بھی کھول کے دیکھا حالانکہ روم جو تھا وہ ہمارا بند تھا لیکن ہم اچھے طریقے سے اسے ڈھوننے میں لگئے ہوئے تھے ہم نے کہا کہیں نہ کہیں تو ہمیں مل جائے گی لیکن ہم اب جب اوپر آئے اور اپنے گھر کو اچھی طریقے سے چیک کر لیا تھا اور جب چھت کو چیک کر لیا تھا تو ہم امید چھوڑ چکے تھے کہ ہمیں اب ہماری کیٹو دوبارہ مل سکے گی میرا ضرور ہو کہ برا حال ہوا ہوا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا تھا اور اپنے دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ میری کیٹو جائے وہ مجھے صحیح سلامت مل جائے ورنہ میرا بہت برا حال ہو جائے گا میں نے اچھت کی دوارے بھی چھانگ کر دیکھی لیکن وہاں پر بھی نہیں تھی اور اس کا جو یہ پائے ٹائر ہے اس کے اندر بھی آ کر سردی میں بیٹھ جاتی تھی لیکن یہاں بھی نہیں تھی پھر میں آئی باہر میں نے تو جب باہر آکے دیکھتی ہوں فوٹ پارٹ کے یہاں پر کہیں ہو لیکن یہاں بھی ہم امید چھوڑ چکے تھے بلکل امید چھوڑ چکے تھے آخر میں کچھ ایسا ہوا کہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے جو ہیں وہ پانچ فلور ہیں ان میں سے سامنے سے یہ بائی کاری تھی ان کی ہمارے گھر کے جو پانچ فلور ہیں ان میں سے جو ہمارا فرسٹ فلور ہے نا اس کی جو ان کی فیملی کے جو ہمارے پر رہتی ہے وہاں ان کے گراج میں جو ہے نا اس کا جو بیلٹ تھا نا وہ فسا ہوا تھا یہ بچہ سامنے سے آ رہا تھا ہم نے کہا نا سید کو کہا ہم نے کہا سید ان کے گھر میں جا کے ایک دفعہ چیک تو کر لو ایک دفعہ گراج میں جا کے تو دیکھ لو شاید کیٹو مل جائے پھر میں نے سید سے کہا کہ سید لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ان سے پوچھ لو پھر اس نے جو ہے وہ بیلٹ بجائی اس نے کہا چلو پوچھ لیتا ہوں میں آخر ٹائم پھر میں اندر آگئی اپنے گیٹ پر میں ویٹ کرتی رہی انہوں نے کہا چلو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے گراج میں شاید آپ کی بلی ہمارے گراج میں اور یہ پھر انہی کے گراج میں سے ملی اور پھر میں اسے لے کر آئی ان کے گراج میں اس کا بیلٹ جو ہے وہ فس گیا تھا مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ بیلٹ کے ساتھ باہر نکلی تھی کہ اس کا بیلٹ کہیں فس نہ گیا ہو ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنی دیر تک باہر ہے اگر یہ گھر میں ہوگی کسی کی پوشن میں ہوگی تو یہ واپس آ جائے گی ہر کسے ساتھ پالوں کے گھر سے جو ہے وہ گھوم پھیر کر ان کے گھر سے واپس آ جائے گی لیکن اسے ایسا ہوا کہ اس کا بیلٹ جو تھا اس کے گھرے میں تھا اور وہ بیلٹ جو تھا وہ ان کے گھراج میں ان کے گھراج میں جو تھا وہ کسی چیز سے پھس گیا تھا اس لئے یہ واپس نہیں آ سکی پھر انہوں نے دیکھا اسے اور پھر بتایا ہمیں کہ آپ کی بیلٹ جو ہے وہ ہمارے گھراج میں ہے اور اس کا بیلٹ جو ہے وہ پھسا ہوا تھا پھر میں نے اس کے گھرے سے اس کا بیلٹ اتارا تھا اور پھر پھر اس کو یہاں اپنے گھر لے کر آئی اور اب جو ہے یہ بیچاری بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اس کی شکل سے لگ رہا تھا اور یہ اتنی زیادہ ملی ہوئی تھی وہاں پر اتنی مٹی ہوئی تھی پھر میں نے اسے اس کو بھوک لگ رہی تھی میں نے اسے اس کی فیڈ دی میں نے کہا اتنے ٹائم سے یہ باہر تھی اور یہ اس کو تو اب بھوک زیادہ لگ رہی ہوئی گی پھر میں نے اسے فیڈ دی اس نے فیڈ اپنی کھائی اور اسی کھا بھی نہیں رہی تھی مجھے اس کا تھوڑا مسئلہ لگ رہا تھا اس کے پاؤں وغیرہ کا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ دبی ہوئی نہ ہو کیونکہ یہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا دی تھی لیکن پھر میں نے اسے چیک کیا لیکن عالم دلیلہ یہ بالکل ٹھیک تھی اور پھر جو ہے وہ ہمارے سامنے والے بچے بھی اس کو ملنے کے لیے آگئے کہ آپ کی کیٹو مل گئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ